علی اکبر سید و سائر مرض المؤمنین و المؤمنات کو حاضرین حاضرات کے متعلقین و متعلقات کو شفاہ کاملہ و آجلہ عطا فرمائے اور خاص طور پر آج کے ہمارے جشن کے بانی جناب خان اشفاق حسین خان صاحب کے رزق و مات برکت ہو اور ان کے مرہومین کی مغفلت ہو و شرکت کل اندگان مؤمنین و مؤمنات جتنے دور نزدیک سے سادات کرام و مومنین آئے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر دے سب کے مرہومین کی شب بناعت میں مغفلت ہو اور اللہ کریم آج کی شب میں ہمارے رزق وسیع کو درج کر دے حادثہ کی موت کو منفی کر دے زندگی کو بڑھا دے اور اس رات میں جو ہے خاص ساعت ہے خاص موقع ہے جب انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے وہ اسی جشن صاحب الزمان کے درمیان آج وہ ساتھ ہمیں نصیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین وَالْعَاقِ بَهْتُ لِأَهْلِ التَّقْوَهَا وَالْيَقِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا وَالْتَهَرَهُمْ تَطْهِيرًا سِيَّمَا امامِنَ الدَّهَرْ وَوَلِيِّنَا الْعَسْرِ وَمَوْلَهَانَ الْأَمْرِ وَبَقِيَةِ اللَّهِ الْأَعْزَمِ وَآیَةِ اللَّهِ الْكُبْرَى وَأَبِي صَالِحِ الْمَهْدِ الْحَادِي حُجَّةِ ابْنِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِينَ اللَّهُ عَسْلِحْلَامُ اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى فی کلامه المجید وفرقانه الحمید وَهُوَا أَسْتَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لكم ان کنتم مؤمنین صادات و مؤمنین و مؤمنات المہدی سنطر بروکلن نیو یورک شب براعت شب ولادت بقیت اللہ روحی وَأَرْوَاحُنَا وَأَرْوَاحُ الْعَالَمِينَ لِتُرَابِ مَقْدَمِ جو جشن منعقد ہو رہا ہے جنابِ اشفاق خان صاحب کی اسپانسرشپ میں اس کا عنوان رکھا ہے امتیازاتِ حُجَّتِ ابنِ الحسن آج ہم امامِ زمانہ کی خصوصیات پر مفتگو کریں گے ان کے امتیازات کو گنوائیں گے یہ آیت جو میں نے سرنامہِ کلام کے طور پر پیش کی ہے یہ آیت صرف آخری امام کے بارے میں ماشاء اللہ بقیت اللہ خیر لکم اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے دیکھیں ہم نے ہمیشہ حیہ علی خیر العمل پڑھا ہے آج اندازہ ہوا حیہ علی خیر العمل وہی کہہ سکتے ہیں جو بقیت اللہ کو مانتے ہو اس لیے کہ اس خیر سے مراد ولایت ہے امامت ہے عصمت ہے اہلِ بیت ہے جن کی ابتداء بھی کعبے سے ہے اور جن کی انتہا بھی کعبے پہ ہونے شاہدی نعرہ آپ بھی لگوائیں گے باہے تکبیر باہے رسال باہے رسال باہے حوال جائیم باہے حوال جائیم باہے حوال جائیم باقیت اللہ خیر لکم خیر ہے اس میں تفریح اصل میں تھا اخیر یہ اس کا بریف ہے خیر اخیر کا بریف ہے خیر کے مقابل پہ ہوتا ہے شر خیر اور شر باقیت اللہ خیر لکم باقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اس میں شرط رکھی تم سے مراد سب نہیں ان کن تم مومنی اگر مومن ہو تو خیر ہے اللہ اکبر جب قصاص کا ذکر کیا تو قرآن نے کہا قصاص میں تمہارے لیے خیر ہے تبجھو رہے ان کے لیے تو خیر نہیں جن کے سر کٹ رہے ہیں ہے ان کے لیے جن کا انتقام آ رہا ہے تو باقیت اللہ خیر ہے مومنین کے لیے آفت ہے منافقین کے لیے یہ کنڈیشن اس لیے لگائی گئی کہ ہر کوئی ہر ایک یہ نہ سمجھے کہ ہم بھی باقیت اللہ سے متمسک ہو جائیں گے اس میں تو کنڈیشن ہے اللہ ہے رب العالمین تبجھو رہے ہیں بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین عالمین کا رب حضور ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین قرآن ہے خدل للمتقین امام ہے للمتقین اور بقیت اللہ للمومنین بقیت اللہ خیر لکم ان کن تم مومنین بقیت اللہ خیر ہے تمہارے لیے بشرتے کہ تم مومن ہو اب یہ بقیت اللہ ہے کیا ذرا سمجھ لیے آپ کو سمجھانے کے لیے اب یہ اخبار والے بھی بیٹھیں منظومی اخبار میں ایک جلی سرخی ہوتی اور جو بہت سسمنس کرنے والی سرخی ہو یہ جنرلسٹ کیا کرتے ہیں صحافی اس کا بقیہ آخر میں چھوڑ دیں بقیہ آخر میں ابھی دیکھ رہا تھا تقریر تیار کرنے سے پہلے چند دن پہلے بقیہ کے بارے میں عجیب بات ہے کہ میرا بقیہ عموماً یا بارہ نمبر ہوتا ہے یا چودہ نمبر پریننگ تو نہیں کی ہوئی ہے خود بخود بقیہ بارہ یا چودہ آ جاتا ہے اب آپ نے خبر لکھی پہلے صفحے پر اور بقیہ لکھا آخری صفحے ایسی ہوتا ہے اب آپ نے خبر تو پڑھ لی بقیہ پڑھا رہی اب آپ بس میں پیٹھے ہیں دماغ ادھر ہے جہاں اخبار پڑی ہے جہاز میں بیٹھے ہیں دماغ ادھر ہے جب تک بقیہ نہ پڑھیں اس وقت تک کنفیوز رہیں گے آپ سمجھ لیجئے سارے انبیاء اوسیاء ایمہ کو مان لیا اور بقیہ اللہ کو نہ مانا ایسے ہی کنفیوز رہیں گے جیسے سرخی پڑھ لی اور بقیہ نہیں اب آپ کو بقیہ سمجھ میں آگئے کہ بقیہ ہے کیا یہ اخبار کا بقیہ نہیں یہ اللہ کا بقیہ سمجھنا سمجھنا سمجھنے کی کوشش کریں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں مارکٹ میں آپ گئے مارکٹ میں سامنے پڑے تھے شو پیسز میں بہت سارے سیمپل بہت سارے سیمپل پڑے تھے آپ نے کہا یہ پسند دینے والے نے کہا اسٹاک سے لاکے دیں گے پسند کیا ہے سامنے پڑے ہوئے کو ملے گا اسٹاک میں سے آپ سمجھیں امام زمانہ کو کہ جس معصوم کو بھی پسند کریں ملے گا خجہ جبن الحسن سے یہ اللہ کا اسٹاک ہے بکیہ یعنی اسٹاک یہ اللہ کا اسٹاک اللہ نے اسے بچا کے رکھا ہے مومنین کے لیے ایک بات اور سمجھ لیجئے ہمارے امام کے خواس میں ایک خصوصیت جو بہت امپورٹنٹ ہے ماشاءاللہ میں ہمیشہ سنا پڑا ہے یہ ہے سب کے بارے خضور سے لے کر امام حسر حسکری علیہ السلام تک ہیں سارے کے سارے ولی العمر سارے العمر ہے مگر ولی العمر اگر لقب ہے تو ہو جاتے اپنے حسر مرادہ فرمائے یا نہیں جتنے ہمارے آئمہ ہیں سارے امام زمانہ ہیں مگر مشہور یہی امام زمانہ ہے اب سمجھ میں آئی وہ حدیث مم مات ونم یارف امام زمان ہی مات میت تن جاہلی جو مر گیا اور زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ کفر و الہاد کی موت مرا تو جب بار میں کو نپی جاننے والا کافر ہے پہلے سے لڑنے والے رضی اللہ کے سن لگیر سب ملکیر بولو ملکیر کی تباہی تیری قبر کے باہر تیری قبر کے اندر تاری حیدر تاری حیدر تاری حیدر صلوان اللہ حیدر اب تو وہ بھی ماننے لگ گئے امام زمانہ کو جو کل تک نہیں مانتے تھے یہ کل کی بات ہے تین بجے ٹورنٹو کا ایک بہت بڑا ریڈیو اسٹیشن اس نے مجھے بھی لائن پہ لیا اور وہاں کے ایک بہت بڑے امام صاحب ان کو بھی لائن پہ لیا تو اس تقریر میں میں نے چار مرتبہ میں نے خطاب کیا چار ہی مرتبہ ان علامہ صاحب نے خطاب کیا تو عجیب آج یہ ہے کہ چار خطابات میں ان علامہ اہل سنت والجماعت نے یہ جملہ کہا کہ جو شیعوں کا عالم کہہ رہا ہے ہم سو فی صد اس کو تسلیم کرتے ہیں پہلے ہمیں شک تھا کہ وہ پیدا ہوں گے اب ہمیں یقین ہے پیدا ہوں چکے گے تو الحمدللہ رب العالمین آپ کی یہ موومنٹ آپ کی یہ اسٹگل آپ کی یہ ایفرڈز آپ کی یہ کوششیں رائے گا نہیں جا رہی بلکہ کارگر ثابت ہو رہی ہے تو اب ذرا ملعظم فرمائیے ایک اور خصوصی ہے سرکاہ ہو رہے ہیں حجت ابن الحسن یہ سارے نور ہیں نور تو یہ سب ہے بلکہ نورن آلہ نور مجھے عزت اہل بہت کی قسم یہ جو نورن آلہ نور کی آیت ہے سوائے محمد و آل محمد کے کسی پہ فٹی نہیں آتی ہے اس لیے کہ کوئی خاندان ایسا نہیں جس کی ہم فرد نور ہو نور پہ نور رہا اللہ رہا یاری 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 ملت حت رہا اللہ لبرچہ قائم والی محمد والمعاففظ سلامہ اللہ رہا اللہ سلامہ اللہ تو سرکار کے خداس میں ایک خصوصی توجہ رکھی کہ سارے کے سارے یہ ہیں تو نور مگر ایک عجیب اعزاز ہے حجت ابن الحسن کا اسے آئیت حجت سے سنیے اور وہ یہ ہے کہ جو پہلی کا چاند ہوتا ہے اسے کوئی کوئی دیکھتا ہے مگر جو چودوی کا چاند ہے اسے ہر ایک دیکھتا پہلے ہم سمجھتے تھے چاند چھوٹا بڑا ہوتا اب سمجھ میں آیا سائنس پرنڈے کے بعد ہماری آنکھوں کا قصور ہے پہلی کا چاند ہے اتنا ہی بڑا جتنا چودوی کا ہے آنکھوں کا قصور ہے کہ پہلی کے چاند کو کم دیکھ سکتی ہے آپ سمجھ لیں آئی بات کہ علی کو سب نے کیوں نہ مانا اور مادی کو آرے کیوں نہ مانے اس لیے کہ جو چودوی کا ہے اسے تو سب دیکھتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ پہلی کا جو چاند ہے ہوتا وہ بھی چاند ہے اسے کہتے ہیں ہلا پہلی کے چاند کو کہتے ہیں ہلا اور بیچ میں جتنے چاند ہیں ان کو کہتے ہیں قمر اور جب چودوی کا کمال پہ ہو اسے کہتے ہیں بدر ہم نے نبی کے بارے میں سنا تھا بدر منیر ہے تھیوری محمد نے دی تھی بریکٹیکس نرجس کا نال دے یہ بریکلین والوں نے قسم کھا یہ نارا لگا دی اس لیے انہیں پرطانیہ ملانا فرمارے ہیں کچھ تو یہ اعزاز ہے سرکار کا اور پھر ایک بات یہ بھی سمجھنی جی یہ جو پہلی کا چاند ہو یا چودوی کا ہو دیکھنے کے لیے تو آنکھیں ہمیشہ ہی بیتاب رہتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ دیکھنے کے لیے چاند کو دیکھنے کے لیے پوچھائی چاہی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بیسمنٹ میں گیا ہو چاند کیا بات ہے عجیب بات یہ ہے یہ چاند گیا بیسمنٹ سے ہے سمجھے 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 خدا یہ چاند گیا بیسمنٹ سے ہے دیکھنے والا چوتھے آسمان پہ عیسیٰ بات ہے تو دیکھئے یہ عجیب منزل فکر ہے کہ ہر طرف وہی دیکھتا ہے جو اونچا ہوتا ہے پہلے ہم سمجھتے نہیں تھے کہ عیسیٰ نے پوچھائی کیوں پسند اب سمجھے آئی بات عیسیٰ اس لیے بیٹھے ہیں چوتھے آسمان میں کہ سب سے پہلے فاطمہ کے چاند کو دیکھیں تاکہ پھر دنیا ان کی آنکھوں کی تعریف کرے کہ بسانت کیسی اور بصیرت کیسی ایک عزاز اور سمجھ لیں خدا کی قسم یہ عزاز گیارہ اماموں میں سے کسی کو نہیں ملا سمجھے اس جولے گیارہ کے گیارہ اماموں میں سے کسی کو نہیں ملا جو ہی اس امام کو ملا ملنے والا ہے اور وہ عزاز یہ ہے علی نے کسی نبی کو نماز نہیں پڑھائی ایسے ہوا نہیں اگر عیسیٰ اس زمانے میں بھی آ جاتے تو امام علی ہوتے اگر ہوا نہیں ایسے حسن سے بھی ایسے ہوا نہیں حسین سے بھی ایسے ہوا نہیں سجاد سے بھی ایسے ہوا نہیں باکر علوم سے ہوا نہیں جعفرِ صادق سے ہوا نہیں موسیٰ قاظم سے ہوا نہیں علی رضا سے ہوا نہیں ایسی سیجویشن محمدِ تقی کے سامنے آئی نہیں علی نقی کے سامنے آئی نہیں حسنِ اسکری کے سامنے آئی نہیں جیسے ہی باروے کے سامنے آئے گی نبی پیچھے ہوں گے امام آگے ہوں گے یہی تو بتانا ہے کہ جس نبی کے وسیع کا گیارہ بیٹا عیسیٰ کو نماز پڑھا رہا ہے اسے عرب کا بردو کیسے نماز پڑھا رہا ہے یادی 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 برحق ہے مرے تکبیر مرے رضالر مرے ہیدری امام زمانہ کی شان مبنان ترسلو یہ خصوصیت خجت ابن حسن کی ایک خصوصیت اور حسن کردو آدم سے لے کر خاتم تک علی سے لے کر حسن کردو ایسی سیچویشن کبھی نہیں آئی کہ سارے ٹھیک ہو گئے نہیں سمجھے نہیں یہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کائنات میں کوئی برا درہ ہے یہ ازاز سنر جس کے باب کیا ہے ظلفقان جو کام حیدر کے ہاتھ میں نہ کر سکی وہ پہدی کے ہاتھ میں کریں گے خصوصیت دیکھیں درہ یہ امام نسل کا کمال ہے اور قرآن کہتا ہے جب کوئی مظلوم قدل ہو جائے تو اس کے ولی کو حق ہے انتقام کا یہ آیت ہے قرآن کی یہ حکم اکساس ہے قرآن کا خدا کی قسم اس آیت کا پریکٹیکلی پروف سید سجاد سے بھی نہ ہو سکا محمد باطن سے بھی نہ ہو سکا جعفر صادق سے بھی نہ ہو سکا نوسی قادم سے بھی نہ ہو سکا علی رضا سے بھی انتقام مکمل نہ ہو سکا محمد تقیو علی نقیو حسن اسکری سے نہ ہو سکا جسے کوئی نہ کر سکا عباد فرای حسن co عباد فرای حیثری لفتم ماشا moder 크게 حسن Laban حسن اللف Ranger الحسن teve کب حسن اللف Ranger آجاد حسن نے اگلے والوں نے پچھلے والوں کو مل کر والوں نعرہ آلی یہ عجیب منظر فکر ہے کہ سوائے غجت ابن الحسن کے کربلا کا مکمل انتقام مختار کا جو انتقام ہے وہ امت نے لیا ہے ولی نے نہیں قرآن تو کہتا ہے ولی کو حق ہے انتقام تو ڈیو رہ گیا نا وہ تو مختار نے لیا کہ کہیں ساری امت برباد نہ ہو وہاں سارے برباد ہوتا تھے اگر نہ کہ سانے کے بچے کے قتل کرنے پر نبی کی امت ہلاک ہو سکتی ہے تو فاطمہ کے خانتان جو جائے گے ساری امت محمد حلاک ہو جاتی ہے اگر مختار نہ ہوتے ہیں یہ تو آپ مختار نامہ پڑھائیں گے تو پھر پڑھیں گے آج یہ سن لیجئے مختار کا انتقام ہے کربلا ولی کا انتقام نہیں ولی سے انتقام چاہیے ولی انتقام لے اور ولی بھی ایسا کہ جس کے علاوہ اس کو کوئی ولی ہو ہی نہیں اب میں سمجھا ہوں کہ عیسا نماز کیوں نہیں پڑھائیں گے اس لیے کہ نماز ولی نے پڑھانی ہے انتقام یہ لے رہے وہ نہیں لے رہا میں بڑا ایسا سوچتا تھا کہ سکار جب آئیں گے تو ان کے ساتھ خیزر کیوں آئیں گے ہے نابی آپ نے سوائے خیزر آئیں گے عیسیٰ کیوں آئیں گے الیاس کیوں آئیں گے آخر کیا بجا یہ انبیاء کیوں آئیں گے یہ معصوم کیوں آئیں گے میں اس میں فیرس میں لکھا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اس فیرس کے اندر کم ہو بیش چھے تو انبیاء یہ کیوں آئیں گے یہ انسار حضرت حجت میں کیوں ہوں گے سلمان کیوں آئیں گے سلمان بھی انسار حجت میں سمجھیں ایک اعزاد اور سن لے ہر امام کے دور میں سلمان بدلا ہے امام زمانہ کے دور میں سلمان کو ہی آئے اور سلمان کو ہی آئے امام زمان کیا اصلا سلمان اصلا سلمان جیترا بیٹا الی 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 یکن اگر گلی گلی الی 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 اللہ آپ کو سلامت رکھے بوزر کیوں آئیں گے ساں مقدار آئیں گے میں نے الحمدلہ ساری فرس لکھی اور تین سو تیرہ کے نام بھی لکھے ہیں پورے نام لکھے ہیں جنتری میں دوہزر دس کی جنتری میں چھپ چکے ہیں پورے تین سو تیرہ نام لکھے پر یہ ایک صاحب امریکہ کے ناراض بھی ہو گئے کہ ہمارا نہیں لکھا میں نے کہا بھرے میرے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کھلونا نہ سمجھئے حضرت حجت ابن الحسن ان کا میار پہلے پیدا کریں آپ پہلے لیک بولنگ سے فارغ ہو جائیں بیک بائٹنگ سے فارغ ہو جائیں ریومرز پھیلانے سے فارغ ہو جائیں جھوٹ ووٹ سے فارغ ہو جائیں پھر سوچئے گا کہ حجت ابن الحسن کے جو وہ انسار ہیں ان کا بستہ اٹھانے کے قابل ہے یا نہیں اللہ ہوا جی ہم تو میں برہ سوار سا سوچتا رہا کہ یہ اتنے گواہ کچھ معصوم ہیں کچھ غیر معصوم ہیں اتنے گواہوں کی کیا ضرورت ہے ایک بات سمجھ میں آئی جب کچھری لگتی ہے جب عدالت لگتی ہے تو جج کے سامنے جہاں وکیل پیش ہوتے ہیں وہاں پر گواہوں کی بھی ضرورت ہے اور گواہ ایسے ہوں کہ جن کا تجربہ ہوں کہ وہ ڈسانیسٹ نہیں رہے ان سے قام حسین کے گواہوں میں عیسیٰ کا نام ہے سمجھ میں آئی باشا رہا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ سبحان اللہ 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 اچھا ایک صاحب ہمارے ہیں ہمارے جب یہ سب خاص طور پر جانتے ہیں ان کے بڑے خاص بزرگ دوست ہیں وہ میرے بھی بزرگ ہم سب کے بزرگ ہیں وہ نام نہیں لے رہا کیونکہ وہ دیکھ لیں گے انٹرنیٹ پر تو ناراض نہ ہو جائے انہوں نے میری ایک دن گردن چھو میں ممبر سے اترا انہوں نے میری گردن چھو میں نے کہا میں لوگ ہاتھ چونتے ہیں ماتھا چونتے ہیں یہ گردن کہہ کے لیے چونتے ہیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور سرکار کیونکہ اسی پر تو سرکار کی ذرفقار چلنی ہے یہ لطیفہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے جیہا تو میں نے بہت شکریہ آدھا کیا میں آپ کی بڑی مہربانی ہے وہ مجھے ایک فارسی کی حکایت یاد آگئی لیلہ اور مجنو کی کیونکہ عید کی رات ہے ایک جمعہ ذرہ سنگی کیا کہ لیلہ کے پاس آ کر سارے دودھ لینے کے لیے فقیر مسکین صبح کے وقت تک نے کوزے رکھتے تھے تو مجنو نے بھی کوزہ رکھا مجنو کا توڑ دیا سب کو دودھ دے دیا مجنو کا توڑ دیا تو مجنو سے کسی نے پوچھا کہ دیکھو لیلہ تمہارے ساتھ محبت تو نہیں کرتی کہا اگر نبود بے من میلی جرہ ذرف مرا شکست لیلی اگر رغمت نہ ہوتی تو کسی اور کا کوزہ کیوں نہیں توڑا کوئی سمجھے نہیں شادی آپ سمجھے گی تو خیر انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ کی گردن اس لیے چونگ رہا ہوں کہ یہ کٹے گی امام زمانہ کی تلواز وہ ظاہر ہے کہ ایسے علماء کی گردن پر چلے گی جنہوں نے صحیح حق ادا نہیں کیا ہوگا غیبت کے زمانے میں امام علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں جنہوں نے حق ادا نہیں کیا میں نے ان کو ایک جواب دیا ایک ہوتا ہے حلی جواب ایک ہوتا ہے نقضی جواب حلی ہوتا ہے جو سوچ میں چارکہ کی دیا جاتا ہے نقضی ہوتا ہے جو ایک لمحے میں آدمی ہاں چھتی حصے جو جواب دیتا ہے سوچے بغیر شیر ہو تو فلبدی بن جاتا ہے تو میں نے اگر یہ فکر میرے ذہن میں آئی میں نے کہا سرکار ایسا ہے مجھے اب اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد نسران بعد نسلیں ہماری تربیت میں یہ فیکٹر کیوں رکھ کہ نام کسی نبی کا ہے ہم اتنے نہیں چھکتے سمجھو افضل علیہ ہیں علیہ کی زیارت پڑھیں اتنے کبھی نہیں چھکے حسن کی زیارت میں اتنے کبھی نہیں چھکے فاطمہ کی زیارت میں اتنے کبھی نہیں چھکے حضور کی زیارت میں اتنے نہیں چھکتے سارے اماموں کی زیارت میں نہیں چھکتے ادھر امام زمانہ کا نام آئے ادھر ہم چھک جاتے ہیں یہ آپ کا نقضی جواب ہے ہمارے اباؤ ادھر آپ کو معلوم تھا کہ جب جبریل کہیں گے جبریل کہیں گے کہ تمہارا امام آ گیا ہماری یہ عادت ہوگی کہ جب آخری کا نام آئے تو گردن چھک جائے کٹیں گی ان کی جن کیا کر جائیں گی اللہ آپ کو سلامت رکھیں ایسے تو نہیں پرکلین کی بہنیں کیا تھیں کہ میں مولانا پڑھیں برنا بھائی تو کہاں چاہتے بس جناب 35 منٹ ہو گئے گھنٹا حکم ہے پڑھنے کا نیاز ملنی ہے نیاز ملنی ہے آج ہاں ہاں یہ ریکارڈ ٹوٹنے ہیں تو ذرا وہ نیاز کو تو حلال کرنا بسم اللہ تو اب تھک تو نہیں گئے میں یہی خدم کروں کافی ہے یہی پر ملنی ہے میں نہیں کرتا خصوصیہ ہوتے حجت ابن الحسن انتیازہ ہوتے حجتیہ میں ایک امتیاز یہ کہ جب آپ دنیا میں تشریف لا رہے تھے اگرچہ ہمارے سارے اماموں کے ساتھ یہ امتیاز رہتا ہے مگر کچھ کا ظاہر نہیں ہوتا کچھ کا ظاہر ہوتا تو یہ امتیاز ہے حضرت حکیمہ خاتون علیہ السلام جو پھوپی ہے حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام اللہ 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 ان کو یہ فرماتی ہیں کہ یہ جو شب سے پہلے یہ جو شب گزر گئی افطار ہو گیا یہ روزہ سنت ہے یہ تیرہ چودہ اور پندرہ کے روزے تو بی بی کہتی ہے کہ مجھے میرے بھتیجے نے بلایا اور بلا کے کہا یا امتی ایجال افطار کر یوم اندھنا خوبی اممہ آج افطار آپ نے ہمارے گھر میں کرنا ہے و بیتی فی بیتنا آج شب بھی آپ نے ہمارے ہی گھر میں رہنا ہے کیوں وہ لین اللہ عز و جل یو ظہر حجتہو فی حاضر لیلہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ اپنی حجت کو ظاہر کرنے والا اللہ اللہ درستہ سمجھئے گا جن کی ولادت کا نام ظہور ہو ان کی غیبت کے بعد ظہور کیسے نہیں ہوگا اللہ و اکبر ولادت کا نام ظہور یہ عجیب خصوصیت ہے امام کی میں نے کسی اور امام کی ولادت کے وقت یہ جملہ ظہور نہیں دیکھا ہم کہتے ہیں احتراما مگر یہ کہا ہے امام نے امام کے بارے میں کہ آج شب میں اللہ کی حجت کا ظہور ہونے والا ہے اور پھر یہ بھی بتایا کہ وہ ہوگا کون خیر الدنیا وناخرہ قیامت تک جتری مخلوق آئے گی وہ سب میں سے خیر رہی ہوگا وہ سب میں سے بہتر ہوگا ہم سمجھ میں آئی بات کہ کوئی اور نماز کیوں نہیں پڑھا سکتا جب قیامت تک بہتر ہی وہ ہی ہے تو بہتر ہی تو نماز پڑھاتا ہے کم در دھوڑی نماز پڑھاتا یہ حقیمہ خاتون کے جملے ہے کہ مجھے میرے بھتیجے نے ارشاد کیا اور میں نے عرض کیا من امہ اے سرکار میرے بھتیجے میرے امام ذرا یہ بھی تو بتائیے کہ اس حجت خدا کی ماں کون ہے ذرا سمجھے آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سارے حامل ہوتے ہیں وہ اہل بہت کے ہاں نہیں ہوتے اس لیے کہ حامل نام ہے بوجھ کا یہ بوجھ ڈالنے والے نہیں بوجھ ہٹا دے ہمارے ہمارے گاگر سارے فرما رہے نقل و حامل ٹھیک ہے بھئی حامل وہاں ہوگا یعنی احساس حامل وہاں ہوگا جہاں بوجھ یہ بوجھ نہیں جو ماں پہ بوجھ رہوں وہ کائنات پہ کیا بوجھ کریں اپنے ساتھ کمپیئر نہ کریں اپنی تولید نسل کے ساتھ آل محمد کی تولید نسل کو مکس اپ نہ کریں اپنے ناپاک ضروف کے ساتھ ضروف تیب و طاہر اہل بیت کو مکس اپ نہ کریں جہاں آپ کی ولادتیں ہو وہاں بندگیاں حرام ہو جاتی ہے جہاں ان کی ولادتیں ہو وہ عبادت گاہیں بندی دار تکبیر اللہ حرام 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 ما لہا اثر میں اثر تو دیکھی نہیں رہی کوئی اثر کوئی اثر نہیں کوئی دردے سے نہیں اب سمجھ میں آئی بات جو کہتے ہیں دردے سے شروع ہوا اور بی بی غلاف کعبہ کو پکڑنے گئی یا درد آپ کے ہاں ہوتا ہے ان کے ہاں دردے نہیں ہوتے سمجھنے کی ضرورت ہے عمر رب ہوتا ہے ان کے ہاں درد نہیں ہوتا ان کے ہاں اللہ کی طرف سے وائیو الہام ہوتا ہے اے حجت خدا کی ماں حجت خدا آنے والی اللہ حبت اللہ حبت اللہ حبت اللہ حبت اللہ حبت اللہ حبت یادی 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 مدد حق ہے تو میں نے کہا اگر نرجس ہے ماں اس کی حجت کی تو نرجس میں تو میں کوئی اثر دیکھ نہیں رہی کوئی اثرات ہو کوئی سمٹمز تو ہے نہیں تو سرکار نے فرمایا حجت ایسے ہی ہوتی ہے اللہ اکبر اور اس کے بعد سرکار نے وہ آیتیں پڑھیں جو مادر موسیٰ والی تھی بھائی سمجھے نہیں یہ دنیا آثار نہیں دیکھ سکتی جسے اللہ نے لانا وہ لانا کے رہتا ہے یہاں آثار کہاں نظر آئیں اب آپ اندازہ لگائیں جب اللہ آثار حامل کو ختم کر سکتا ہے تو غیبت میں نہیں لگ سکتا اللہ اکبر لوگ آج کے لئے اعتراض یہی کر رہے ہیں کہ کیوں کیسے غائب ہے کیسے غائب ہے یہ غیبت کی مثالیں تو سابقہ انبیاء میں بہت تھائی تھائی ہزار سال تک ساڑھے تین ساڑھے تین ہزار سال تک انبیاء غیبت میں رہے ہیں سابقہ دوار یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے غیبت کی تاریخ کا مطالعہ نہیں ان کا جو غیبت مہدی کے منکر ہیں ابھی کل ہی میں نے علامہ صاحب سے جب یہ کہا کہ سرکار آپ کی فرانی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے منانکرل مہدی فرقاد کفر جو مہدی کا منکر ہے وہ کافر ہے اب ہمیں کافر کہنے والے اپنے اسلام کا ثبوت لائیں بیٹھے ہیں کہ نہیں تو بی بی نے کہا اثر تو ہے کوئی نہیں بی بی کہتی ہے کہ پردہ گھرکا دیا گیا بیچ میں میں نے ادھر سے سورت القدر کی تلاوت شروع کی میں ادھر سے کہتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ مجھ سے پہلے شکم مادر سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کہا بچے نے وہاں سے کہا شکم سے یہ بچہ کیا بتا رہا ہے یہی تو بتا رہا ہے میں تو محمد کے شاگرز کا گیاروہ بیٹا ہوں اگر مجھے شکم مادر میں قرآن یاد ہے تو محمد چالی سار تک جائے کیسے چاہہہہہہ Brook کے получ Tony علمار بفرعل کرنے اگر 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 ایڣی علمار بفرحق علمار بفرحق علمار بفرحق علمار بفرحق اللہ اکبر یہ ذرا دور کیجئے یہ آیت یہ صورت پڑھنے کی ضرورت کیا آئی بتاؤں شان نزول اس آیت کے صورت کے پڑھنے کی آئی سن لیجی بیوی کہتی ہے جب بچہ پیدا ہو گیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ مرغانِ صفی آزمان سے ناظر ہوتے ہیں اور یمسحون اجنحتہم برعصہی وبدن ہی اپنے پرو بال مس کرتے ہیں اس بچے کے سر کے ساتھ سینے کے ساتھ سارے بدن کے ساتھ میں نے پوچھا یبن رسول اللہ حکیمہ خاتون کہتی ہے میں نے پوچھا امام حسن اسکری سے اپنے بتیجے سے فرزند رسول یہ تو بتائیے یہ کون ہے فرمایا الملائکتو تتنزلو اب سمجھ میں آئی بات تنزلو الملائکتو وروحو بے اذن ربهم من کل عمر سلام یا حتی مطلع الفجر وہ عمر لے کر آتے ہیں ولی العمر کے پاس آتے ہیں اللہ کا سلام لے کر آتے ہیں بی بی کہتی ہے سورة القدر کی تلاوت میں نے کی حامیم کی تلاوت میں نے کی یاسین کی تلاوت میں نے کی بچہ بھی قرآن پڑھتا ہے مجھ سے پہلے پڑھتا ہے اب مجھے وہ آیت قرآن کی ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ سے شکایت کی تھی جبریل مارے لہاں تو مجھے بھیجتا ہے کہ حضور پر قرآن پڑھ وہ مجھے پڑھنے نہیں دیتا پہلے پڑھتا جاتا ہے سورة تاہ کی آیت وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْزَاِ الْاِكَ اے میرے حبیب سبر کیا کر پہلے جبریل کو وہی پڑھ لینے دیا کر آپ پہلے پڑھتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں حضرت امام بہدی نے حقیمہ خاتون سے پہلے قرآن پڑھ کے شکر میں مادر میں بتا دیا کہ اَفْلُ نَا مُحَمَّد اَفْلَا مُحَمَّد اَفْلَا مُحَمَّد قُلْا مُحَمَّد دولو ہاتھ برند کر کے نَرَا اِحْلُوی مَاشَاءاللہ مَاشَاءاللہ بچہ شکر میں مادر سے زمین پر آیا اور اب بی بی حقیمہ خاتون کے جملے کہ بچے نے اپنی ہنگشت شہادت اٹھائی آسمان کی طرف اور کہا شاہد اللہ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَالْمَلَا عِقَتُو وَعُلُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں ان کا کلمہ بچمن کا سمجھت رہے ہیں آپ گوائی ہے اللہ کی کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں اور گوائی دیتے ہیں فرشتے اور گوائی دیتے ہیں یہ صاحبانِ علم وہ ہمیشہ قائم بِالْقِسْتِ ہے قائرات میں کسی کو قائم کا نقب نہیں ملا سمائے در جس کے علاوہ کے اور آگے اور بھی کلمہ پڑھا بتاؤں وَأَشْهَادُ عَلَّا عِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشْهَادُ عَنَّا جَدِّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ وَأَشْهَادُ اَنَّا ابی عَلِيٌّ وَلِيٌّ اللَّهُ وَالْحَصَنَ ابن آري وَالْحُسَيْن ابن آلی وَالِي ابن الحُسَيْن وَمُحمّد ابن آلی وَجَعْفَر وَمُحَمَّد ابن آلی وَالِي ابن محمد ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد وانا حسن ابن علی وانا علی اولیاء اللہ کوچھ ملادہ فروا ہے آپ نے یہ ولادت کے وقت فوراں سرکار نے یہ کلمات پڑھیں آپ کے ہاں یعنی عام لوگوں کے ہاں تو ولادت کے بعد غسل کی ضرورت ہے اور یہ کلمیں پڑھ رہے ہیں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اگر یہی تک بات ہوتی تو میں آپ کو زحمت ہی نہ دیتا بعد اس سے بھی آئے بات اس سے بھی آئے درہ سنیے ایک کنیز ہے وہ کنیز روایت کرتی کہ میں نے قریب ہوئی بچے کے کہ بچے کو اٹھاؤں تو مجھے چھیک آگئے مجھے چھیک آگئے بچے نے کہا یرحمو کللہ ایسے میں رہے یا نہیں شاہی بچے نے کہا یرحمو کللہ یہی ہے نا یرحمو کللہ ہے اگر میل ہو یرحمو کللہ ہے اگر فی میل ہو دیکھیں ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں علی کو بتا دینا میرے پاس ایسے ایک ہزار ہے جن کو ناکہ اور ہونٹ میں تمیز رہی ہے کللہ جن regulatory کوئی ON coeur ژا 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 win ژا ژا εί ژا ژا declared ژا ژا ڤا ژا گنیز نے چھینک لی اور امام نے یا رحمہ اللہ کہو کچھ توجہ ہے یعنی آپ شریعت کے پابند ہوں گے جب بالے ہو ہوں گے یہ شریعت کی پابندی کے لیے بلوغ کے موتاج نہیں بلوغ ان کا موتاج اللہ اکبر کنیز کہتی ہے عجیب اتفاق ہے دو لنہے کے بعد بچے کو چھینک آئی ذرا سمجھیں بچے کو چھینک آئی تو امام ذاتے نے امام نے کہا الحمدللہ کچھ حمیرے نہیں اب یاد کریں ان کی دادی نے مطالبہ فدق میں ایک ممبر پہ بیٹھنے والے سے کہا تھا کہ تمہیں تو یہ تمیز نہیں چھینکے وقت کیا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بچے سمجھیں جناب بس اب تائم ختم ہو رہا ہے بہنوں کا بس میں اجازت چاہتا ہوں تو یہ کنیز کے جو آپ امام کے جو ملے امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو ملے ان سے کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ بتائیے آپ کا بیٹا جو آیا تو آپ کے بیٹے نے کیا ری ایکشن کیا کیا ری ایکشن کیا آپ نے فرمایا میرا بیٹا جب روح زمین پہ آیا تو سب سے پہلے اللہ کا سجدہ شکر کیا آپ سمجھ میں آئیں دوسروں کے ہاں سعیدہ شکر کیوں نہیں ہوتے یہ امامت کی میراس ہے یہ سعیدہ شکر امامت میں ہوتا ہے سعیدہ شکر کیا پھر کہاں میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اب یہ حکیمہ خاتون کے بھی جملے ہیں اس کلیس کے بھی جملے کہ امام نے فوضع لسانہو فی فم امام نے اپنی زبان اپنے بیٹے کے موں میں رکھ دیں یہ ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں سمجھے سورة القدر پہلے پڑی جا چکی ہے ذرا سمجھئے گا الحمدللہ پہلے کہہ چکے ہیں یعرانوک اللہ پہلے کہہ چکے ہیں سجدہ پہلے کر چکے ہیں کلام الہی کوٹ پہلے کر چکے ہیں شہادت کلمہ پہلے پڑھا جا چکا ہے اگر اس سے پہلے زبان رکھی ہوتی تو کہتے ہیں یہ باپ کی زبان کا اثر ہے یہ پہلے اس لیے پڑھتیاں اثر ادھت سے آتا ہے اظہار باپ کی زبان سے خواہ 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 اب امام علیہ السلام نے ایک خدوہ پڑھا ہے وہ انشاءاللہ اگر آئندہ سال پڑھا تو پورا خدوہ پڑھا بادہ نہیں کرتا ہوں اگر رہا تو پورا خدوہ سناؤں گا امام حسن عیسکری علیہ السلام کا آدھے گھنٹے آدھے گھنٹے آج بھی حفظ ہے مگر ٹائم ختم ہو گئے آئے بس ایک جملہ اور کا ہے ایک آخر انشاءاللہ یہ بات جس قابل ہوگی کہ آپ ساری زندگی دعا دیں اگلے سال پڑھوں جانا پڑھ آپ دعا ضرور دیں امام علیہ السلام کے دائیں کندے پہ لکھا ہوا تھا جال حق آخری امتیاز آج کا آخری امتیاز آج کی حد تک آخری امتیاز جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوق اور خدا کے قسم یہ ٹکڑا اس وقت جبعیل نے پڑھا تھا جب حضور پیدا ہوئے تھے سن رہے ہیں یا نہیں کوئی سمجھے ذرا جو محمد مصطفیٰ کے دور میں تھیوری تھی وہ نرجس کے لان نے پریٹیکل بڑھا دیا اب یہ آیت ہے قرآن کی تمہیں جو رہے یہ آیت ہے قرآن کی یہ آپ تو اگر ٹیٹوئنگ کریں نا ٹیٹوئنگ آپ آیت لکھوائیں قرآن کی حرام ہے آپ نہیں لکھوا سکتے کیوں اس لیے کہ آپ چوبیس گھنٹے پاک نہیں رہ سکتے یہ انہوں نے نہیں لکھوائی اللہ نے لکھی ہے یہ ان کی دعایت کی طرف پاک نہیں شاہدی جاوالحق وزاہ قلب آتے ہیں یہی جبریل کہیں گے جب امام آئیں گے یہی کہیں گے آخری بات سننی ہے پس اجازت چاہتا ہوں میں ماشاءاللہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں جناب جعبید حسین صاحب کی مہربانی سے زہنی صاحب کی مہربانی سے خوبر صاحب کی مہربانی سے شاہ سیمان بلال شاہ صاحب انجم عزا شاہ صاحب کی مہربانی سے وہ علم جو ہے نا کس نے کہا ابھی علم آگیا ہے سرکار امام حسین علیہ السلام تو یہ عمل کے عیدی ہے آپ کو جنہوں نے نہیں دیکھا وہاں آلخوئی میں یہ نوع تقریم اس کی ہے زیارت کرنی ہے کر لیں گے زیارت کریں گے انشاءاللہ بس زیارت ہی کرنی ہے صرف ظاہر منتقے میں آل محمد کا جشن ہے تو ختم یہاں ہو نا کہ ایسے علم کی زیارت ہو جس میں سے انتقام آج بھی تفک رہا ہے یہ بھی ایک سال بست ہے ابھی تھے یہ ایک پٹھے تھے یہ تھے تھے نا پانی پانی تو ایک نقطہ ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ جائیں گے تو دعا دیں گے میرا آئندہ کوئی پڑھائے گا اگلے سال تو سوچ سمجھ کے پڑھائے گا زاہر ہے ابھی تمہیں ٹیز ہے بہت ہے نا اب وہاں بتایا تھا ہوگا کو انشاءاللہ آپ ہی نے پڑھنا ہے اس سے انشاءاللہ دیکھیں گے کیونکہ برکل والے بولیں گے نہیں تو کیسے پڑھیں بولنا پہلے سکھیں حضر ہے بولنے پہلے بولنے پہلے بولنے پہلے لیجے آخری بات سولی جال حق وضحق باطل حجبے آپ جاتے ہیں نا حجبے آپ نے کبھی دایاں کندھا ننگا کیا ہے کچھ میرے بھائی کرتے کر دیں گے نہیں وہ کیوں کرتے اگر آج سمجھ لیا تو عمر بھردو آج وہ کیوں کرتے ایک صاحب گزرے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہر شخص جو نیک ہوتا ہے مہدی سوڑاوی مہدی سوڑاوی نے کہا تھا جو ہر شخص نیک ہوتا ہے نا وہی مہدی ہوتا ہے آج ایک مہدی کے پرونٹر آئے بھی تھے اشتہار بانڈ رہے تھے جیہاں جیہاں مہدی مہد تو انہوں نے کہا کہ جو بھی نیک ہے زمانے کا وہی مہدی ہے ہمارے ہاں تو یہ نظریہ ہے نہیں ہمارے ہاں تو مہدی ہے ایک ہی ہے آخری بات سنیں توجہوں کے ساتھ ان کے ہاں نظریہ یہ گزرا کہ جو بھی نیک ہو وہ مہدی ہوتا ہے اس لئے ہمارے ہاں احرام کا کپڑا مردائیں طرف سے دائیں کندے سے نہیں ہٹا تھے اس لئے کہ ہم میں تو کوئی شک ہے نہیں ہم میں تو کوئی سوم ہے نہیں کہ ہم مہدی ہیں جنہوں نے کہا تھا ہر ایک مہدی ہے آج بھی کپڑا ہٹا کے دکھاتے ہیں پر لو ہم مہدی نہیں اس لئے کہ جان حق یہاں لکھاو یا محمود بحق محمد یا اعلا بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق حسن یا قدیم الاحصان بحق الحسین وزریت الحسین سیما بقیت اللہ منتظر اللہم تقبل مننا حاضح الحفلة لے امامنا وسیدنا وقائمنا وساحبنا حجت ابن الحسن صلوات اللہ سلام علی پر بردگاہ اس قلیل سی